وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ چاس نمبر آیت مبارکہ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور اس کے تعرف میں ہم ہر روز کی بنیاد پر ایک سبق کے طور پر پڑھ رہے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن کی بائیس نمبر صورت ہے سترمیں پارے میں ہے اور اپنے ٹائٹل کے اعتبار سے یہ مدنی نظر آتی ہے اس کی کچھ آیات اور مضامین وہ ہیں جو مکی مضامین ہیں آج کے جو موضوعات ہم نے پڑھنے ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم کو جو نبی بنا کر بھیجا وہ صرف کسی خاص خطے یا چھوٹے سے علاقے کے لیے نہیں ہے یا صرف کسی ایک نسل اور خاندان کی طرف نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی یونیورسل جو رسالت ہے اور آپ کی نبوت ہے اللہ نے اس کا اعلان فرمایا ہے اور لوگوں کو بڑے قریب کرنے کی کوشش کی ہے اہل مکہ کو خصوصاً یہ باور کروایا گیا کہ یہ جو الہامی اور قرآنی اور ڈیوائن آرڈر اور پیغام ہے یہ اہل مکہ اس سے فائدہ اٹھاؤ یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کا کسی ایک کا صرف اساسہ نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت بڑا اللہ کا پیغام ہے جو ہر ایک کے اوپر ماننا تمہارے لیے لازم ہے ایمان والوں کی تحسین فرمائی اور جو اللہ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں ان کو کنڈیم فرمایا یہ آج کی آیات مبارکہ جو ہیں یہ ان کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا ایوہ الناسو انما آنا لکم نظیر مبین یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک بہت بڑا پیغام کائنات انسانی تک پہنچایا کل معبوبہ فرما دیجئے یا ایوہ الناس اے لوگو دیکھیں یہ جو اپنا آیت ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یا مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بڑا آفاقی قسم کا پیغام ہے جس میں سب کو اس دائرے کے اندر لیا گیا ہے کہ اللہ ساری انسانیت کا اللہ ہے اور جناب محمد مصطفیٰ ساری انسانیت کے نبی ہیں کل یا ایوہ الناس امابوبہ فرما دیجئے یا ایوہ الناس اے لوگو انما بشک آنا میں لکم تمہارے لیے ہوں نظیرم مبین نظیرم درانے والا مبین بڑے واضح الفاظ میں اور میں ایسی چیزوں سے ڈرانے والا ہوں جو کوئی خیالی دنیا نہیں ہے وہ کوئی امیجنری جو ہے وہ سٹیٹ نہیں ہے بلکہ حقیقت پسندی پہ میری تعلیمات مبنی ہیں کہ ایک دن یہ کائنات ختم ہونے والی ہے اور تم نے مر جانا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّعَلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِزْقُنْ كَرِيمُ اور اس کے بعد دوسرا گروہ اس سے اگلی آیت میں ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا فَاقَمَنَا پَاسِيَا سُو اللَّذِينَ جُو آمَنُوا ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّعَلِحَاتِ اور نیک عمال کیے لَهُمْ مَغْفِرَةِ ان کے لئے بخشش بھی ہے وَرِزْقُنْ كَرِيمُ اور ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے باعزت کریم باعزت رزق کا معنی روزی تو اس سے مرات صرف یہ نہیں کہ وہ روزی جو ہم ایکھاتے ہیں اور ہماری زندگی کا گزر بسر ہے بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر ملنے والی نعمت وہ روزی ہے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ اللہ کا رزق ہے ہماری اولادیں اللہ نے ہمیں دی ہیں گویا کہ یہ بھی ہمارا رزق ہے تو اللہ نے جو کچھ ہمیں انام دیا ہے وہ باعزت رزق ہے جو ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس کو صحیح راستے میں لگانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور قرآن کا جو موازناتی ایک اسلوب ہے اس کے تحت اگلی آیت ساتھی آگئی کہ ایمان والوں کے لیے اور عمال سالحہ کے لیے تو مغفرت اور رزق کریم ہے لیکن جو اللہ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَاوْ کَمَانَا اور اللَّذِينَ وہ لوگ جو سعو کوشش کرتے ہیں یہ فیل ماضی معروف ہے جمع کا سیگہ ہے اور یہ اسی سے نکلا ہے جس سے نکلا ہے آپ کا صفہ اور مروع کے درمیان سائی کرنا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ عام چلنے سے تھوڑا سا زیادہ چلنا ہے مشاہ یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا اور سعا یسعہ کا معنی ہوتا ہے چلنے سے تھوڑا سا زیادہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تھوڑا سا تیز چلنا لمبے قدم اٹھا کے نہیں تو چھوٹی چھوٹی جو کوشش کرتے رہتے ہیں واللہ زینا سا او اور جو کوشش کرتے رہتے ہیں فی آئی آتنا ہماری آیات میں یعنی یہ جو سا او کے بعد پراپوزیشن آگئی فی اس کا معنی یہ نہیں ہے جو پوزیٹیو کوشش کرتے ہیں سا او فی کا معنی ہے جو نیگٹیو کوشش میں لگے رہتے ہیں اللہ کی آیات میں آئی غلط انٹرپیٹیشن کر دی لوگوں کے سامنے رکھا اللہ سے بھلا دیا ان کا راستہ تو وہ لوگ جو کوشش کرتے رہتے ہیں ہماری آیتوں کی تردید کی معاجزین اس خیال سے کہ وہ ہمیں آجز کر دیں گے اللہ رسول کے پیغام کو ناکام کر دیں گے تو فرمایا اولائے کا اصحاب الجحیم یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجحیم یعنی دوزخی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں روڑے اٹھکاتے ہیں اللہ ان کو جنت کبھی نصیب نہیں فرمائے گا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِمْ وَلَا نَبِيٍ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا أَلْكَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْكِ الشَّيْطَانِ سُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تھوڑی سی مشکل آیتیں اوبارہ کیا ہے اس کا جو ہے وہ ترجمہ پہلے ذرا مفہوم اس کا سماعت فرمالیں اللہ فرمارے مابوب آپ تسلی رکھیں ہم نے جس بھی نبی اور رسول کو بھیجا ہے اس کی خواہش کے سامنے ہمیشہ شیطان آکے کڑا ہو گیا اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح مفسرین نے بہت بڑے صفات کے اوپر لکھی ہے میں بڑا آسان کر کے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ مابوب ہم نے جو بھی نبی اور رسول بھیجا ہے اس کی خواہش کی تکمیل میں شیطان نے روڑے اٹکائے ہیں اب اس کا مانا کیا ہے کہ نبی امت کا بڑا خیرخواہ ہوتا ہے جب وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ نبی کے پیغام کو فالو کریں لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوتی کبھی کبھی زیادہ تعداد میں لوگ دائرہ میں داخل نہیں ہوتی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان ان کے راستے میں آ جاتا ہے اس کا مانا یہ نہیں کہ شیطان نبی کے راستے میں آ جاتا ہے اس کا مانا یہ ہے کہ نبی کی خواہش سو فیس حد بھی یہ پوری نہیں ہوتی کہ اس کے فالور بہت زیادہ بنیں اور اللہ کے راستے کی طرف چل پڑیں بلکہ شیطان راستے میں آ جاتا ہے اور شیطان کا راستے میں آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ کا کلمہ فالو نہیں کرنے دیتا تو گویا کہ زیادہ لوگ حق کی طرف نہیں آتے زیادہ لوگ دوزخ سے نہیں باش سکتے اس لیے کہا گیا کہ نبی کی خواہش جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ساری ہی پوری ہو جائے اور سارے لوگی رائے ہیں ہدایت کی طرف آ جائے گوہ ہے کہ یہ آیت نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنْ وَلَا نَبِيٍ وَاوْکَ مَنَا أَرْسَلْنَا ہم نے نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے نہیں مبوس کیا ہم نے نہیں بھیجا مَنْ قَبْلِكَ مَابُوبْ آپ سے پہلے بھی مِنْ رَسُولِنْ کوئی بھی رسول وَلَا نَبِيٍ اور کوئی بھی نبی اللہ مگر اذا تمنا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا جب اس نے تمنا کی تمنا کیا ہے لوگ جنت کی طرف آ جائیں لوگ اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے آ جائیں تو الک الشیطان الکا یلکی کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا یعنی الکا ڈال دی الشیطان و شیطان نے فی ام نیت ہی فی کا معنی میں اور ام نیت کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ خواہش مِنَا امانی یہ سارے ایک ہی الفاظ ہیں قرآن نے ایک جگہ پہ کہا دل کا امانی یکم یہ تمہاری جو ہیں وہ دل کی خواہشات ہیں لیکن یہ پوری ہونے والی نہیں ہے اور حج کے ارکان میں سے جو ہمارا پڑاؤ اور اقامت ہوتی ہے حج کے ایام میں وہ مِنَا میں ہوتی ہے تو مِنَا کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی ہے دل کے اندر خواہش کا پیدا ہونا تو اس کے بارے میں علماء لغت نے لکھا ہے کہ اس کو مِنَا کیوں کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا جب دنیا میں تشریف لائے تو جب زیادہ تڑپ پیدا ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی سینکڑوں سال گزر گئے تو جس مقام پہ یہ تڑپ جو ہے یہ شدت اختیار کر گئی اس کو آج بھی جو ہے وہ مِنَا کہتے ہیں مِنَا کا لفظی معنی ہے دل کے اندر تڑپ پیدا ہونا خواہش پیدا ہونا اور مُزدلفہ بھی اسی مناسبت سے لفظ ہے اِز دالفہ یز دالفہ کمانا ہوتا ہے قریب آنا اور عرفات جو ہے یہ اس کی روٹ ہے عرفہ ی عارف ہو جس کمانا ہے پہچاننا اسی سے نکلا ہے عارف اور عارف بلہ تو یہ جو مِنَا ہے مُزدلفہ ہے عرفات ہیں یہ تینوں کا بڑا گہرہ تعلق ہے مِنَا کا مانا ہے خواہش پیدا ہونا اور مُزدلفہ کمانا ہے قریب ہونا اور عرفات کمانا ہے ایک دوسرے کو پہچان لینا تو یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی حضرت آدم اور ہوا کی قربت ہے جس کی وجہ سے تینوں مقامات کے نام ہیں اور پھر اسلام کا رکنِ عظم اور حج کا رکنِ عظم اداہی عرفات کے اندر ہوتا ہے گویا کہ بڑی تاریخی اور فلسفیانہ مناسبت ہے ان سارے مقامات کو تو مِنَا اور امانی اور امینیہ یہ کسی سے نکلا ہے خواہش سے نکلا ہے جب بھی تمنہ کی کسی نبی نے تو الکش شیطانو فی امنیت ہی تو شیطان نے جو ہے وہ روڑے اٹکا دیئے فی امنیت ہی اس کی اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کی ذات میں اور نبی کے اندر ماظر اللہ شیطان نے جو ہے وہ روڑے اٹکائے نہیں نبی نے اپنا فرض پورا کر دیا جو لوگ نہیں مانے تو لوگوں کے اندر شکوک و شبات پیدا کرنے والا کون ہے شیطان ہے اور پھر اللہ نے اس شیطان کی اس وار کو کچھ لوگوں سے دور کر دیا اور کچھ لوگوں اسی شیطان کے جو ہے وہ چکر میں آگئے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْكِ شَيْطَان فَاقَمَنَا پَسْ يَنْسَخُو نَسَخَيْنْسَخُو کا معنی ہے نسک کرنا ڈیلیٹ کرنا کینسل کرنا فَيَنْسَخُ اللَّهُ پس مٹا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی مَا يُلْكِ جو پھینکتا ہے یا جو دخل اندازی کرتا ہے الشیطان اللہ اس کو دور فرما دیتا ہے سُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آئیَاتِ پھر اللہ تبارک و تعالی وہ پختہ فرما دیتا ہے آئیاتِ ہی اپنی آیات کو اور اپنی نشانیوں کو ایک آدمی سال ذرہ ذہن میں رکھ لیں ہوا کیا کیسے شیطان جو ہے وہ انسان کو ورغلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہم پیچھے سورہ مائدہ میں پڑ آئے کہ وہ جانور جو ایک بہت بڑی چوٹی سے لڑک کر نیچے آتے آتے مر جائے جس کو انسان زبا نہ کر سکے اور جس کو درندے چیر پھاڑ کر جائیں جس کو تم چھری نہ چلا سکو نہ ہریہ زبا نہ کر سکو وہ جانور تمہارے لیے کیا ہے حرام ہے اور اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ ذرا مسلمانوں کو دیکھو کہ جس کو یہ خود مارتے ہیں وہ تو ان کے لیے حلال ہے یہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں زبا لیکن جس کو اللہ مار دے اس کو یہ حرام کرا دے دیتے ہیں اللہ نے کس کو مارا چوٹی سے گرا مار گیا تو یوں ان کا جو کنسپٹ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی عجبی منطق ہے کہ جس کو اللہ مارے ان کا اللہ اس کو کہتے ہیں یہ حرام ہے اور جس کو یہ خود مارے وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے ایک اور اس طرح کی جو مس انٹرپٹیشن ہے شیطان کی طرف سے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے سود حرام ہے تجارت حلال ہے اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ مسلمانوں کی منطق عجب ہے جس کے اندر کھپانا پڑتا ہے صلاحیتوں کو وہ منافع تو جائز قرار دے دیتے ہیں تجارت کو کہتے ہیں یہ جائز ہے لیکن جس میں تمہیں بیٹھے بٹھائے گھر میں سہولت سے پیسے آ جاتے ہیں وہ انٹرسٹ ربا سود ہے اس کو کہتے ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہے تو شیطان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ وصوصہ اندازی پیدا کرتا ہے آج بھی اسلام کا نام لینے والے بڑے موتبر سکالر اس حوالے سے کہ جو سوشل میڈیا پہ اور بڑے چینلز پہ ایکٹیو ہیں وہ آپ کے کمرشل انٹرسٹ کو انٹرسٹ نہیں سمجھتے ان کا موقف یہ ہے کہ آپ کے گھر کا چولہ نہیں جال رہا تو یہ جو سود کے معاملات تھے یہ اپنی جگہ پہ تھے لیکن آپ کے گھر کا چولہ بجھ گیا اس کا معاملہ کچھ اور ہے لیکن یہ جو کمرشل انٹرسٹ پوری دنیا میں چل پڑا ہے اس کو تم جائز سمجھو کیونکہ بڑے خطرات کی دنیا ہے ہمارے اپنے سکالر میں ان کا نام بھی لے دیتا ہوں جوید آمد غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ آپ کا جو کمرشل انٹرسٹ ہے وہ آرام نہیں آپ اس میں جیسے مرضی ہے کاروبار کریں تجارت کریں سود اس قسم کا اسلام اس کو منع نہیں کرتا باقی جو فرض نماز ہے وہ نماز ہے باقی نماز کی احسیتی کوئی نہیں ہے اسی طرح کی انکارِ حدیث کی طرف کا جو رخ ہے یہ ایک بہت بڑا دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے تو یہ اسی حدیث کا پیش حیما ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان کے دلوں میں کچھ چیزوں کو راسک کر دیتا ہے پھر اللہ چاہتا ہے تو کچھ چیزوں کو دور فرما دیتا ہے لیکن پھر اللہ کے چانے کے باوجود یہ جو شیطان کے چکروں میں آ جاتے ہیں پھر اللہ ان کو ہدایت بھی کوئی نہیں دیتا یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور انسانوں کی بھی گمراہی کا سباب بنتے ہیں پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو دخل اندازی شیطان کرتا ہے پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی اپنی آیات کو جن کے اوپر اللہ اپنا فضل فرماتا ہے اس لیے علم جو ہے وہ نجات کا راستہ نہیں آپ یوں کہیں کہ علم ہنڈر پرسن نجات کا راستہ ہے ایسی بات نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ نمازیں ہنڈر پرسن نجات کا راستہ ہیں تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے صدقہ اور زکاة دیا ہوا اپنے ہاتھ سے یہ ہنڈر پرسن نجات کا راستہ ہے ایسا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا انام اور اس کی جو رحمت ہے جب تک وہ شامل حال نہ ہو تو علم اور صدقے اور نمازیں یہ کسی کام کی نہیں رہتے لیجعلو ما یلک شیطان فتنتا لیجعلو ما یلک شیطان فتنتا للذین فی قلوبہم مردن وَلْقَاسِيَتِ قلوبہم وَإِنَّ الظَّعَلِمِينَ الْأَفِي شِقَاكِمْ بَعِيد اب یہ جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے اللہ لوگوں کو بچا لیتا ہوتا ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اب کچھ لوگوں کو اللہ نے کھار کے اوپر لانا چاہتا ہے اور جو کچھ لوگ اپنی محنت کر کے سپلی میں بھی امتحان پاس نہیں کر سکتے یقیناً وہ اہل نہیں ہوتے اور ان کو ریٹن ٹیسٹ میں انٹرویو میں یا کہیں آگے میڈیکل میں جا کے جو ہے وہ انفٹ ہو جاتے ہیں یہ دو تین چیزیں اللہ نے شیطان اور رحمان کا جو ایک دلوں میں خیال ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفرنس واضح کرنے کے لیے فرمائیں یہ اللہ کیوں فرماتا ہے ایسے لِيَجْعَلَى تاکہ وہ بنا دے مَایُلْكِ شیطان جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے فِتْنَا اس کو کیا بنا دے دیکھیں ایک بندہ پہلے ہی اس کا سٹومک جو ہے وہ خراب ہے اب وہ اوپر سے ہیوی غزہ اگر لے لے گا تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا یہ خوراک اس کے جسم کا ایسا نہیں بن سکے گی یہ اس کو مزید تکلیف دے گی جس کے میدے کی پرابلم ہوگی وہ نرم غزہ کھائے گا اللہ بنیادی طور پر یہی بات بتانا چاہتے جن کے دلوں میں پہلے ہی مرض ہیں اور جن کے دل پہلے ہی بڑے سخت ہو چکے ہیں اب تھوڑا سا شیطان کا جو حملہ اور وار ہے یہ ان کو مزید آزمائش میں ڈال دیتا ہے اب رحمان کو کیا چاہیے ہوتا ہے اللہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یا تو لیول پہ آ جائیں تیتیس پرسنٹ لے کے پاسنگ مارس پہ آ جائیں یا پھر یہ چھوڑ جائیں یہ انسٹیٹیوشن ہی تاکہ یہ باقی لوگوں کی بدنامی کا سباب بھی نہ بنے اور اسی طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ منافقین کا آگیا ہے یعنی اللہ پھر بھی ان کو میار پہ لانا چاہتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں میک اپ کلاسیں ہو رہی ہیں ان کی اور اگر یہ آگئے میرٹ پہ تو ٹھیک اگر نہ آئے تو یقیناً پھر ایک ادارہ تو ساری عمر ان کا ذمہ دار نہیں رہ سکتا ان کی ناکامی کا یا ان کی جو ہے وہ آگے دنیا میں ناکام ہونے کا اور بے شک ظالم لوگ جو ہیں وہ مخالفت میں لفی شکاک مبعید بہت دور نکل جاتے ہیں جیسے اہل مکہ رسول اللہ کی مخالفت میں بڑے دور نکل آئے یہ ہے ان کے لیے آزمائش جن کے دلوں میں بیماری ہے لیکن جن کے دلوں میں بیماری نہیں ہے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح کے کام اللہ حکم دے بندہ مومن سر تسلیم خام کر دے جیسے میں نے دو مثالیں عرض کی سود اور تجارت کی تو پھر بندہ مومن کیا کرتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ اور اللہ یہ جو ہے وہ لوگوں کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے لِيَعْلَمَ تاکہ وہ جان لیں اللَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ وہ لوگ جنہیں علم بخشا گیا اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّك کہ یہ جو میرے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے اَنَّهُ الْحَقُّ یہ بڑا حق اور سچ ہے مجھے تو اس کی اوپر ایمان لانا ہے مجھے اپنے کسی فائدے اور نقصان کی پرواہ نہیں میرا رب جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ایمان لے آئیں فَتُخْبِتَ لَهُ اور اللہ کے حضور جو ہیں وہ جھک جائیں اللہ کے حضور اپنے سر کو چکا لیں اور سر کو بھی جھکا لیں اور فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچائی کے لیے جھک جائیں تو یہ جو دلوں کا جھکنا ہے آپ نے کل کی آیاتیں مبارکہ میں پڑھا تھا کہ جو بینائی ہے آنکھوں کی اور دلوں کی اس میں اللہ نے پریفرنس کس کو دی ہے دل کی بینائی کو اللہ نے پریفرنس دی ہے اللہ فرمارے آنکھوں کا اندہ ہونا کوئی اندہ ہونا نہیں ہے اصل اندہ ہونا دل کا اندہ ہونا ہے جب بندہ دل کا اندہ ہو جاتا ہے پھر کائنات میں کوئی چیز آنکھیں اس کی جو ہے وہ بلکل زیرو پہ بھی کام کرتی ہیں اس کو کوئی پرواہ نہ ہو تب بھی ایسا نہیں ہے دل جب اندہ ہو جائیں تو پھر مسائل پیدا ہو جاتی ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اِنَّ اللَّهَ اللَّهَ لَحَادِ لَحَادِ ایک معنی تھوڑا سا بڑا الارٹ ہو کے اور سمجھ لیجئے گا کہ ہدایت کا معنی کیا ہے ہدایت کے دو معنی ہیں ایک ہے راستہ دکھانا جیسے قرآن نے ہمیں دکھا دیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا ہماری مام باپ نے ہمیں دکھا دیا ہمارے بڑوں نے ہمیں دکھا دیا یہ ہدایت ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں راستہ دکھانا لیکن ایک ہے کہ پکڑ کے منزل مقصود پہ پہنچا دینا نہ یہ نبی کی ذمہ داری ہے نہ یہ مام باپ کی ذمہ داری ہے نہ یہ استاذ کی ذمہ داری ہے والدین گھر سے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے بھیج دیں راستہ تو دکھا دیا لیکن اب وہ جا کے پھر بھی گیموں پہ کھڑا ہو گیا اس نے نماز نہیں پڑھی تو یہ والدین نے تو ہدایت کا فریضہ پورا کر دیا لیکن یہ جو اگلی ہدایت ہے پکڑ کے منزل مقصود پہ پہنچا دینا یہ صرف اور صرف کون کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی صرف راستہ دکھاتے ہیں والدین اساتذہ صرف راستہ دکھاتے ہیں اور یہاں جو بات کی گئی وَإِنَّا لَحَادُ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اللہ زینہ آمنو جو آپ دیکھیں نا جی ایمان جو لے آئے انہیں ہدایت مل چکی ہے یا نہیں انہیں ہدایت پہلے بھی مل چکی ہے ان کو راستہ دکھایا جا چکا ہے وہ ایمان لا چکے ہیں لیکن ایمان والوں کو پھر اللہ کون سی ہدایت دے رہا ہے اس پہ ذرا غور کریں وَإِنَّا لَحَادِ اللَّذِينَ آمَنُ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اللہ زینہ آمَنُ جو لوگ ایمان لا ہے اگلا جملہ بھی ذرا ایڈ کریں الہصرات مستقیم آپ دیکھیں جو ایمان لے آئے ہیں اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا قرآن کو مان لیا قیامت کو مان لیا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں زکاة دینا شروع کر دیں کیا وہ مومن تھے یا نہیں سیدھے راستے پہ تھے یا نہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو سرات مستقیم کی طرح پتہ چلا ایمان والوں کے لیے بھی ایک اور آگے مقام ہے جس پہ انہوں نے پہنچنا ہے اور وہ وہ مقام ہے جہاں دلوں کی اصلاح ہوتی ہے جہاں بندہ اپنی عادت بنا کے نماز نہیں پڑھتا بلکہ اس کی فطرت سانیہ بن جاتی ہے اور پھر اس کا دل یہ طلب کرتا ہے کہ میرے دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد کے اندر وابستہ ہے آپ دیکھیں نا جی اس آیت کے پہلے لفظ میں کہہ لکھا ہوا ہے قلوب ہوں یعنی دل کی ہدایت دل سے کسی چیز کو مان لینا یہ صرف کون دے سکتا ہے اللہ دلوں کے اندر اسلام کی محبت صرف کون ڈال سکتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نبی قرآن اور والدین اساتھ سے یہ راستہ دکھاتے ہیں اور پھر اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ جو آپ نے کٹا کھولنا ہے کھولنے ہم تو آپ کی اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں جو کرنا ہے کر لیں عذاب لانا ہے لے آئیں ہماری شکلیں بگاڑنی ہیں بگاڑ لیں ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ ان کو جواب دے رہے ہیں بس اس ایک آیت میں ذرا دیکھ لیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرِيَتِ مِنْهُ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ السَّعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَعْتِيَهُمْ عَزَابُ يَوْمِنْ عَقِيم وَلَا يَزَالُو یہ لاکہ مانا نہیں ہوتا ہے اور زالہ یزالو کا مانا بھی زائل کرنا ہوتا ہے اور یہ جو میت کا کلیہ ہے آپ کا کہ منفی منفی کیا بنتے ہیں جمع یہ وہی حصول ہے اس کا مانا پوزیٹیو ہو جائے گا وَلَا يَزَالُو اس کے اندر کانٹینیوٹی پائی جائے گی گویا کہ ایک ایسا ٹینس جو ہے وہ ڈیویلپ ہو گیا جس کے اندر جو ہے وہ کانٹینیوٹی ہے وَلَا يَزَالُو اور ہمیشہ رہیں گے اللَّذِينَ كَفَرُوا جِنہوں نے کفر کیا کہاں رہیں گے فِي مِرِيَتِ مِنْهُ یہ شک میں مبتلا رہیں گے فِي مِرِيَتِ مِنْهُ یہ کفار جو ہیں یہ ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے حَتَّ تَعْتِ يَوْمُ السَّاعَ یہاں تک کہ کیا آجائے قیامت آجائے بغتتن دفعتن اچانک فوراں آجائے اَوْ يَا تِيَوْمْ عَزَابُ يَوْمِنْ عَقِيمُ یا آجائے ان کے اوپر عذاب يَوْمِنْ عَقِيم يَوْمِنْ دِن کو کہتے ہیں اور عقیم جو ہے یہ بڑا پیارا لفظ یہاں پر اس کا انتخاب کیا گیا ہے اللہ نے فرمایا ہے عقیم کہتے ہیں بانج عورت کو عربی میں عقیم کہتے ہیں بانج عورت کو تو یہاں پر جو قیامت کے دن ہے اس کو بھی بانج کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے عورت بانج ہوتی ہے وہ نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتی تمہیں کو فائدہ نہیں دے رہی اسی طرح یہ جو دن ہے یہ بھی جو ہے وہ عقیم ہے یہ بھی جو ہے وہ بانج عورت کی طرح ہے تمہیں کو فائدہ نہیں دے سکے گا تم اس دن میں آ تو گئے ہو لیکن یہ دن تمہیں اب آگے نہیں بڑھا سکتا تو ان کے اوپر عذاب آ جائے یا منحوس دن جو ہے ایک عقیم دن بانج قسم کا دن جو عذاب والا ہے یہ ان کے اوپر آ جائے مابوب یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے انہوں نے ہدایت کی طرف نہیں آنا آپ جو ہے وہ اپنا فریضہ پورا فرماتے رہیں اب اگلی آیت میں بہت بڑا ایک سلوگن ہے الملکو یوم اذل اللہ یہ احوالے قیامت بیان ہوں گے اور آگے ان کو ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو قیامت والے دن جو ہے وہ کیسے سرفراز فرمائے گا اور جو منکرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے خواب و خاصت فرمائے گا پچپن آیات ہو گئیں جی کل سے زندگیری نیکس سیشن میں انشاءاللہ ہم چھپن نمبر آیتیں مبارکہ سے اس کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں موسیقی